السلام علیکم میں ہوں کامران اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں کی اس میں ہو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں لاہور کلندر کی ہار کے بارے میں کہ لاہور کلندر کی ہار جو ہے وہ مقدر کیوں بن چکی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لاہور کلندر کی جو ہے قسمت کا پیہ جو ہے گھوم نہیں رہا تو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ لاہور کو صرف دو تبدیلیوں کی ضرورت ہے اگر لاہور کلندر اپنی ٹیم میں اپنی منجمنٹ میں اپنی تینگ ٹینک میں صرف دو تبدیلیاں کر لے صرف دو تبدیلیاں تو امید ہے کہ لاہور کلندر جو ہے اپنی اس ہار سے جو دو چار ہر مرتبہ مسلسل پانچ سیزنوں میں اپنی ہار سے جو دو چار ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے یہ باہر نکل سکتی ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سے سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں لاہور کلندر کی ہار کے بارے میں کہ کس چیز کی بنا پہ لاہور کلندر کے لیے ہار جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے اور اس ہار سے یہ باہر کیوں نہیں نکل رہے تو لاہور کلندر کو صرف دو تبدیلیوں کی ضرورت ہے امید ہے کہ اگر یہ دو تبدیلیاں یہ کر لیں تو یہ اپنی ہار سے باہر نکل سکتے ہیں جس ہار کے وجہ سے یہ خود بھی پریشان ہے رانا صاحب جو ہے ان کے لیے ایک مسئبت بن چکی ہے اور خاص طور پہ رانا صاحب سے زیادہ جو فین کے لیے مسئبت ہے جو فین کے لیے تکلیف دے یہ لمحات ہیں یہ انس کے لیے آپ نے دیکھی ہوں گی کتنے ویڈیوز اور کتنے ایموشنل ویڈیوز فین کے وائرل ہو چکے ہیں میڈیا پہ اور ہم بھی ایک دو ایسے کلپس آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فین جو ہے کتنی تکلیف میں ہیں ہلاہور کلندر کی اس ہار کے وجہ سے اور رانا صاحب کی جو پکچرز اور ان کی ویڈیوز پہ جو مزاق اور جو فنی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کسی سے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جتنا کچھ ہم لاہور کلندر کے پیچھے مزاقی ویڈیو اور فنی ویڈیو بنا رہے ہیں تو لیکن ان سب سے نکلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دو چیزوں کی تبدیلی ان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جو سب سے پہلے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیم کا نام چینج کریں لاہور کلندر کلندر والا جو لکب ہے کلندر والا جو نام ہے اس کو انہوں نے چینج کرنا پڑے گا ہم جتنی بھی ٹیمیں دیکھ لیں پی ایس ایل کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں چھے ٹیم باقی جو پانچ ٹیمیں ہیں ان کے نام پہ اگر ہم غور کریں تو سب میں ایک پوزیٹیو نام ہے پوزیٹیو نام ہے جو جیت کی طرف ان کو لے کے جاتا ہے اور دیکھ اور ہم بارہا یہ اپنے بڑوں سے سن چکے ہیں اور ہر کو یہ کہتا ہے جب بھی ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جب بھی ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب یہ کہتا ہے کہ ایسا نام ہو نام کا اثر ہوتا ہے بچے پہ نام کا اثر ہوتا ہے تو اچھا سے اچھا نام ہو جس کا معنی اور جس کا مطلب اچھا ہو تو اس طرح کا نام ہو تو یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ نام کا ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے تو ہم جو لاہور کلندر میں یہ جو نام چنا ہے کلندر یہ نام میں بہت فرق ہے اور نام کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہار جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے ہم کسی بھی ٹیم کا نام لے رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ ہے کوئٹا گلیڈی ایڈر ہے سلطان ملتان سلطان ہے اور اس کے علاوہ کراچی کنگ ہے سب کے اندر ایک پوزیٹیو نام ہے جنگ جو نام ہے بہدری والا نام ہے لیکن لاہور کے اندر ہمیں وہ نام نظر نہیں آتا تو ان کو سب سے پہلے جو تبدیلی کی ضرورت ہے لاہور کلندر کو اور رانہ صاحب کو اس بات بھی غور کرنا چاہیے اور غور کرنے کی سخت ضرورت ہے اس بات پہ کہ مسلسل پانچ سالوں سے مسلسل پانچ سالوں سے یہ خود بھی تکلیف میں ہے اور فینز کو بھی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ان کو برائے کرم ہم میں تو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور معدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو اپنا نام چینج کرنا چاہیے اور ایسا کوئی پوزیٹیو نام رکھنا چاہیے کہ جس پہ ٹیم پہ اثر پڑے اور جس کی وجہ سے تمام لوگوں پہ اثر پڑے اور ٹیم پہ بھی اثر پڑے دوسری جو تبدیلی کی ضرورت ہے لاہور کلندر کو وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کو نام چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ دوسری جو تبدیلی ہے وہ ہے آقب جاوید آقب جاوید کو جو ہے ان کو کوچنگ سے نکالنا چاہیے آقب جاوید کی جو نگرانی میں انہوں نے ٹیم کو دے دیا ہے یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے ان کو آقب جاوید کو نکال کے کسی اور کو لانا چاہیے اور اچھے پاکستان بھرا ہوا ٹیلنٹ سے ہمارے بڑے جو کروئے ہم مانتے ہیں آقب جاوید بہت انہوں نے کرکٹ کے اندر نام کمایا ہے اور کبھی کوئی ایسی ان کے اوپر تنقید نہیں ہے کہ جو کبھی انہوں نے کوئی کرکٹ کے اندر ایسا کام کیا ہو لیکن لیکن ان کی جو تینگ ٹینک ہے ان کی جو سوچنے کی جو ایک ترتیب ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی ٹیم کو جو ہے وہ اچھے لیول پہ لے جا سکے ایک ٹیم کو جو ہے جتا سکے ہم مسلسل ان کی کارگردگی کو جو ہے دیکھ رہے ہیں پانچ سالوں سے کبھی کوئی کوئی اچھا جو ہے پوزیٹیو جو ہے سامنے نہیں ہے پوزیٹیو جو ہے مرحلہ سامنے نہیں آیا تو ان کو اگرچہ میں ایک بہت ہی معلوماتی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آقب جاوید جو ہے اگرچہ ہمارے آبائی گاؤں کا ہے ہمارے یہ رائیونڈ کے قریب گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والے رہائشی اور ذاتی طور پہ پیدائشی جو ہے آقب جاوید وہاں کے ہیں ہم میرے کزن کے ساتھ جو ہے یہ سکول ٹائم میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں لیکن بڑے کرکٹر بنے اب تو شفٹ ہو چکے ہیں لیکن باوجود کہ یہ ہمارے علاقے کے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے ہمیں ان سے پیار ہے لیکن لاہور کلندر کی ہار میں ان کا بھی ہاتھ ہے اگر لاہور کلندر اس بات پہ غور کریں تو یہ دو وہ چیزیں ہیں بڑی چیزیں ہیں اور بڑی وہ ہار کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لاہور کلندر کا جو مقدر ہے وہ ہار مسلسل بنا ہوا ہے تو ان کو رانہ صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ٹیم کا نام چینج کریں کوئی پوزیٹیو نام رکھنا چاہیے اور دوسرا ان کو آقب جعوید کی جگہ پہ کسی اور آدمی کو کسی اور شخص کو لانا چاہیے جو ان کو پوزیٹیو کارگردگی دے تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریے اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے ہم نیکسٹ میں بھی جو ہے ایسی امیزنگ اور معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ